تو کیا ابھی جو ٹریسپورٹیشن کو کھول دینے کا فیصلہ ہے کیا آپ کے خیال میں یہ صحیح فیصلہ کیا گیا ہے اور پھر وزیراعظم صاحب میں تمام سوبوں سے جو درخواست کی ہے پبلک ٹریسپورٹ کھول دینی چاہیے یہ کہا گیا ہے تو کیا یہ ایسا عمل درامت ہوتا با نظر آئے گا سوبوں کی جانب سے بسم اللہ الرحمن الرحیم تینکیو نیلم سوری میں نے پہلے پارٹسپنٹ کی بات نہیں تنی مگر جہاں تک اسپیسلے کا تعلق ہے دیکھیں نمبر آپ کے سامنے ہیں اور جس سیزی سے بڑھ رہے ہیں ہم تقریباً ایک دن میں دو دو ہزار کیسز جو اپیشل فیڈر ہیں اس کے مطابق ہمیں مل رہے ہیں اور اس کے علاوہ کتنے نمبر ہیں یہ ابھی کوئی جانتا نہیں ہے کیونکہ ہماری ٹرسٹنگ کپیسٹی لیمیٹیڈ ہے اب اس تمام چیزوں کو ان کو مدد نظر رکھتے ہوئے ان نمبر کو مدد نظر رکھتے ہوئے اگر ہم اس قسم کی کوئی تجویز بھی پیش کرتے ہیں کہ پبلک ٹرسپورٹ کھول دیں تو میرے خیال سے تو یہ بہت زیادہ غیر ذمہ درانہ بات ہے جہاں تک اس اور پرابلم بھی دیکھیں ہمیں یہی رہی ہے کہ جہاں تک اس حکومت کی حکمت عملی کا تعلق ہے وہ ہمیں بالکل قبلی بھی ایک عملے کے لیے کیلئے نظر آئی میں آپ کو ایکزامپل دیتی ہوں وزیراعظم صاحب کی جو تقاریر ہیں اگر آپ ان کو دیکھیں یا سنیں تو وہ پچھلی تمام تقاریر میں ڈس انفرمیشن خود پھیلاتے رہی ہیں کبھی وہ کہتے ہیں گرمی میں ختم ہوگا کبھی وہ کہتے ہیں کہ ینگ سٹرز کو نہیں ہوتا جبکہ سکسٹی پرسینٹ کرونا سکسٹی پارسینٹ جو ہے وہ پاکستان میں اندر دی ایج آگ ففٹی کے لوگوں کو ہے لیکن یہاں پر شیزا فاطمہ صاحبہ امبیسلی ایسے حالات میں لوگ ڈاؤن تو سب جگہ اب نرم ہونا شروع ہو گیا ہے اب اگر ہم نے کوویڈ نائیٹین کے ساتھ ہی رہنا سیکھنا ہے تو پھر کاروبار جو ہے وہ تو کھولنے ہوں گے ہمیں دیکھیں اب بات یہ ہے پرابلم جو ہے نا وہ کنفیوزن ہے اور لیک آف کلیر سٹرٹیجی ہے اور کوئی پرابلم نہیں ہے اب دیکھیں وزیر آزم صاحب جس دن وزیر آزم صاحب نے کہا تھا کہ سندھ حکومت سے در کے لوگ ڈاؤن کر دی ہے چوبیس گھنٹے کے اندر پنجاب میں لوگ ڈاؤن ہو گیا تھا ان کی اپنی حکومت کا دیکھیں یہ لوگوں کو ویوکوک بنانا ایک طرف ایک بات کرنا وزیر آزم کوئی اور بات کریں منسٹر کوئی اور بات کریں وزیر آلہ کوئی اور بات کریں یہ پرابلم ہے یہ کوئی بھی ایک فکس لاہے عمل بنائیں ضرور یہ ایبری ڈی چینجنگ سناریو ہے